ہم بائیس کروڑ مسلمان ہیں مظفر آباد میں جماعت اسلامی کی کال پر کل جماعتی کشمیر مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا جس میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی و مذہبی جماعتوں کے رہنماوں نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان مسئلہ کشمیر پر ایک جامع پالیسی اپنائے اسی لاکھ سے زیادہ لوگ ہماری اور آپ کی محبت میں مر رہے ہیں کٹ رہے ہیں اور ہم تماشائی رہیں اب دنیا کے نقشے میں مقبوضہ کشمیر کے نام سے کوئی ریاست موجود نہیں ہے آپ کس دنیا سے توقع رکھتے ہیں جس دنیا نے لیبیا کو تباہ کیا عراق کو تباہ کیا یمن کو تباہ کیا افغانستان کو تباہ کیا آپ اس بین الاقوامی دنیا سے توقع سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر ہمارے لئے کچھ کرے گی سینیٹرز راج الحق کا یہ بھی کہنا تھا کہ مضبوط اور مستحکم پاکستان مسئلہ کشمیر کے حل کی زمانت ہے پاکستان ایک بہت بڑی طاقت ہے عظیم طاقت ہے ایک اٹمی طاقت ہے لیکن اگر ہم خود تعریف اور اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارا شہرک ہے یہ میرے لئے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے تو پھر کیسے ہم تماشائے رہ سکتے ہیں تین سو ستر اور پینتیس ایک خاتمے کے بعد اب پاکستان کی فوج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں جا کر اس قوم کی حفاظت کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے 22 دسمبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک کی جانب کشمیر مارچ کا بھی اعلان کیا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مزفر آباد بہت خطرناک ہے